نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو اس فانی دنیا میں بے شمار انعامات و احسانات سے نمازہ ہے جن کو گننا اور شمار کرنا ممکن نہیں انہی انعامات و احسانات میں سے ایک عظیم نعمت یہ اولاد ہیں جو گھر کی زینت والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور گوشہ جگر ہوتے ہیں اگر ان بچوں کی صحیح تربیت کی گئی اور اسلامی آداب و احکام سے روشناس کرایا گیا تو یہ دنیا میں والدین کے لئے رحمت اور اتمنان قلب و جگر ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ اور جنت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں لیکن اگر ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی گئی ان کی تربیت میں کوتاہی کی گئی تو یہ دنیا و آخرت میں والدین کے لئے رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت اور درد سر ہوتے ہیں تو ہر شخص کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی کرے دینی تربیت سے آرستہ کریں انسان پیدائش کے بعد تین مراحل سے گزرتا ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا اللہ رب العزت نے سورة الحج آیت نمبر پانچ میں ان تینوں مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اور ہم جس نطفہ کے متعلق چاہتے ہیں ایک معینہ مدت تک ماں کی رحم میں رکھتے ہیں پھر ہم تمہیں بچہ بنا کا نکالتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی بھرکور جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض کو وفاعت دے دی جاتی ہے اور بعض کو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا دی جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان کے تین مراحل کا تذکرہ کیا ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا اور ان تینوں مراحل کی اپنی الگ الگ خصوصیات و ضروریات ہیں بچپن کا مراحلہ اس لئے سب سے زیادہ اہم توجہ اور رہنمائی کے مستحق ہے کہ انسان کی دینی، جسمانی، اخلاقی اور عقلی تربیت کا اصل وقت یہی ہے بچوں کا ذہن کورے کاغذ یا تختہ سیاہ کے معنید ہوتا ہے جس پر پہلی بار کوئی بھی چیز بڑی آسانی سے لکھی جا سکتی ہے لیکن جب ایک بار کوئی چیز لکھ دی جائے تو دوبارہ لکھنے کے لئے بڑی محنت و جہاں فشانی کرنی پڑتی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ چاہیں تو ان نونحال بچوں کو توحید، ارکان ایمان و اسلام، مراتب دین، حب رسول، حب صحابہ، اخلاق فاضلانا، امنداری، خودداری، شجاعت و بہادری کے ترانوں اور دروس و ازباق سے مزین کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو اس پر شرک و بیدعت، نفاق و بداملی، ایاری و مکاری کی کالک پوک دیں آپ جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گے آپ کے بچے وئی صحیح بنیں گے صحیح بخاری مسلم کے حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر بچہ اپنی پیدائش کے وقت صحیح مسلمان ہوتا ہے چاہے وہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو چاہے وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا نصرانی کے گھر میں پیدا ہو یا کافر اور مشرق کے گھر میں پیدا ہو جہاں بھی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی پیدائش کے وقت صحیح مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں میرے بھائیو تو آپ جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گے آپ کے بچے ویساہی بنیں گے ابتداہی سے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت وقت کی اہم ضرورت رہی ہے کیونکہ یہ نونحال بچے مستقبل کے میمار ہوتے ہیں اور قیادت و سیادت کی بھاگڑوں بھی انہی کے ہاتھ آتی ہے لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس جانب بڑی غفلت و کوتاہی کا ثبوت دیا ہے اور اس اہم پہلو سے چشم پوشی اختیار کی ہے آج مسلم قوم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کافر اقوام و ملل سے بہت ہی پیچھے ہیں یعنی غیر مسلموں سے بہت ہی پیچھے ہیں آج الہاد و دہریت بیراہ روی دنیا پرستی عیاری و مکاری دھوکہ دہی و فریبکاری اور غریانیت و فہشیت کا جو سیلاف امت مسلمہ کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی سوالح تربیت اور صحیح رہنمائی کا احتمام نہیں کیا ورنہ ہمارے بچے اتنے خراب نہیں ہوتے جب وہ سوچ بوجھ کے مالک نہیں تھے حق و باطل گھرے کھوٹے سچ اور جھوٹ کی تمیز سے آری تھے اور قدم قدم پر رہنمائی کے محتاج تھے تو ہم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی اس طرح ہم ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بھی خیالت کے مرتقب ہوئے کیونکہ بچے اللہ کی امانت ہیں آج کتنے والدین کو کتنے ماں باپ کو یہ شکوا شکایت ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں گالی دیتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور کتنے ایسے بدترین لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو قتل تک کر دیا میرے بھائیو اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہوتی تو آج یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے اور نہ ہی کسی بڑھے باپ کو شکایت کا موقع ملتا اور نہ ہی درد و غم کی تصویر بنے اس کے رخصار و صفحے داری پر آنسوں کی لڑیاں نظر آتیں غلطی تو ہم نہیں کی ہے ہم نے اپنے بچوں کے صحیح تربیت نہیں کی ہے اسی لئے ہمارے بچے اتنے خراب ہوتے جارے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں نیک برداؤں کریں ہماری بات مانیں ہماری عزت کریں ہمارا عدب و احترام کریں ہماری خدمت کریں تو ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آرستہ کرنا ہوگا تب ہی تو ہمارے بچوں کو معلوم ہوگا کہ والدین کی اہمیت کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے میرے بھائیو اسی طرح اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیلئے جہاں صحت مند غزہ کی ضرورت ہے وہیں دینی ماحول فرہم کرنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بچے اپنے اردگرد کے ماحول کو دیکھتا اور پڑھتا ہے اور اسے صحیح و غلط کی تمیز کے بغیر اسے من و عن قبول کرتا ہے اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے ہمیں ان کے لئے ایک صاف سترہ اور دینی ماحول مہیا کرنے کی سخت ضرورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو مکہ مکرمہ میں اس لئے لاکر بسایا تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں انہوں نے دعا کرتے ہوئے فرمایا ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو اپنے اہل خانہ کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں اے ہمارے پروردگار اس لئے لاکر بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں میرے بھائیو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے گھروں کا ماحول حد سے زیادہ بگر چکا ہے دن بدن گمراہیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ہر گھر میں اگر ٹی وی نہیں ہے تو موبائل فون ضرور ہے جس سے ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں بہت تیزی سے اور یعنیت اور فہشی فیلتی جا رہی ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا پہلے ہمارے بچے اور بچیاں پڑھائی میں کتنی محنت کر رہے تھے اور آج وہ محنت موبائل فون میں کر رہے ہیں فلمیں دیکھنے اور گانے سننے گانوں کو یاد کرنے میں وہ محنت کر رہے ہیں اور فیس بوک وارشپ یوٹیوب ٹیوٹر وغیرہ پر پورا پورا وقت برباد ہو رہا ہے ہمارے بچے رات میں بارہ بجے ایک بجے تک نہیں سوتے وہ موبائل میں مشغول رہتے ہیں لیکن پھر بھی والدین کو کوئی فکر نہیں کوئی احساس و شعور نہیں آج ہمارے بچے اسلامی تعلیمات اور آداب و احکام سے بالکل نواقف ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا عضو کیسے کیا جائے نماز کیسے پڑھی جائے نہیں معلوم پھر بھی اپنے ماں باپ بچوں سے خوش ہیں کیونکہ انہیں انگلیس بولنا آگیا نا وہ گوڈ مورننگ گوڈ آفٹر نون بائی بائی پاپا موم ہم سب بول لیتے ہیں نا اس دنے بچوں کو کتنے گانی یاد ہو گئے فلمی ایکٹرز کرکیٹرز سیسدانوں کی پوری پوری ہسٹری معلوم ہے لیکن اگر ان بچوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے آخری نبی کون تھے ان کے بارے بتاؤ خلفہ راشدین کے بارے بتاؤ یا تم مسلمان ہو اپنی اسلام کے بارے بتاؤ سور فاتحہ ہی سنا دو نماز جنازے کی دعا سنا دو تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی حالانکہ ان کا نام عبداللہ عبدالرحمن اور عائشہ خدیجہ ہوتا ہے میرے بھائیو ہمیں اپنے ذہن اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے تب ہی ہمارے بچے اچھے بنیں گے نیک بنیں گے فرومردار بنیں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا الہرالامین ہمیں اپنے بچوں کوئی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے دینی تعلیم سے آرستہ کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ